بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آج برنائی ویزا کی اور برنائی ویزا کے باتے ہم کری کیوں رہے ہیں کیونکہ اس کی بات ہوتی ہی کم ہے ہمیں ہر آپشن کو استعمال کرنا ہے ہمیں ہر اس چیز کو ڈچ تچ کرنا ہے جس کے اوپر دنیا نورملی یا پاکستان سے نورمل بیہیوئر نہیں ہے ہمارا بیہیوئر یہ ہے کہ ہم کینیڈا میں اپلائے کریں گے ہمارا بیہیوئر یہ ہے کہ ہم یورپ میں اپلائے کریں گے اور اس طرح سے ہمارا بیہیوئر جو ہے وہ ہمیں ایک کمپٹیشن میں ڈال دیتا ہے لیکن ہمیں ڈیفرنٹ جو آپشنز ہیں ہم کو ڈچ کرنے میں کباہت کوئی نہیں ہے اب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم برنائی کو ڈچ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ میں نے بہت کمپیر کیا یہ ویڈیو برانے سے پہلے اور آپ کے ساتھ میں ایکزمپل بھی لے کر آیا ہوں اور اس کو میں کریکٹ بھی کروں گا کیونکہ معلومات بہت ساری اویلیبل ہے برنائی کی حوالے سے میں آپ نے دیکھی ہوگی آپ دیکھتے رہیں گے لیکن یہاں ہم کمپیر کریں گے اور فیکٹ بھی بات کریں گے سچ بھی بات کریں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے جوب کے ساتھ رہونڈنی ہے جوب کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کیا ہم انکرنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں کیا اس کی امپیسی اویلیبل ہے اگر ہے تو کیسے اپلائے ہوگا تمام چیزیں یہ میں بات کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو میں تھوڑی سا فیکٹ بتا دوں فیکٹ کے بارے میں دیکھ لیجئے یہ میں نے ایک چارٹ دیکھا کاؤسٹ آف لیونگ کا جس میں بتایا گیا کہ ٹوٹل ٹوٹل ویڈ رینٹ ٹھیک ہے بات اپنے بات سمجھ نہیں ہے ایک ہزار اڑھ تیسی ڈالر بتایا گیا اور کہا کہ ویڈاوٹ رینٹ جو ہے وہ چار سو چھے آسی ہے یعنی کہ ایک اچھا خاصا مارجن انہوں نے رینٹ پر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہا کہ رینٹ اور یوٹیلٹیز یعنی کہ جو باقی بل وغیرہ ہوتے ہیں جو کہتے زیادہ نہیں ہوتے تو اس میں انہوں نے بلکل بڑی اماؤنٹ ڈال دی ہے پانچ سو باون کی جو کہ یہ صحیح نہیں ہے میں پھر اس کو کریکٹ کر لوں ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں کمپیر کروں گا کریکشن یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تقریبا تقریبا کوئی ساڑھے پانچ سو کے قریب یا پانچ سو کے ڈالرے قریب انہوں نے رینٹ ڈالا ہے اب یہاں پر کریکشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک روم کے حوالے سے کہا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کچھ بھی نام دے دیجئے مگر پاکستانی جو ہے نا وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم جب مزدوری کرنے چاہے ہم انجینئر ہوں ہم پیلمبر ہوں کارپینٹر ہوں we never go for room we always go for bed space انڈین بنگلدیشی نیپالی بھوٹانی کوئی بھی ہو انڈین پاکستانی یہ سب bed space دیکھتے ہیں اور پانچ سو ڈالرڈ ہم کیوں دیں گے کیونکہ یہاں پر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں فیکٹ فیکٹ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایک سو ساڈ ڈالر کے اندر ایک سو پیسٹ ڈالر کے اندر ایزی لی آپ کو مہینے کے جگہ مل سکتی ہے تو آپ کم رس کم آپ کے ساڑھے تین سو ڈالر وہیں سے نکل جاتے ہیں اور ساڑھے تین سو ڈالر کا مطلب آپ بہت اچھے دیکھ سے جانتے ہیں کہ اگر پاکستان کی بات کروں تو میں نے آپ کے ایک لاکھ روپے سے زیادہ کی اماؤنٹ تو یہی پر سیف کر لی یہ بات سمجھ گئے آپ لوگ کیونکہ آج کل تقریبا تقریبا سو ڈالر بھی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بنا رہا ہے آپ کی تقریبا کیا اماؤنٹ بن رہا ہے کیا اماؤنٹ بنتی ہے سو ڈالر یہ آپ کو آئیڈیا ہے نا تو وہ دیکھ لیجئے گا تقریبا تیس ہزار کے اس پاس تو بن دے ہی ہوں گے اچھا اب آجائے یہ اگلی بات کے اوپر کہ یہ آپ دماغ میں رکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ دماغ میں رکھ لیں کہ ٹوٹل جو ہوں بن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی بات کو اس طرح مان لیں آپ سوڑی در کے لیے اس کو مان لیں کہ ٹوٹل بدرینٹ جو ہے وہ ایک حدر اٹیس ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا تقریبا میرے ساتھ سے بنتے ہیں کوئی چھے سو کے آس پاس لیکن آپ مان لیجئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ منتلی سیلری کتنی ہے آفٹر ٹیکس ٹیکس کٹنے کے بعد وہ بنتی ہے ٹیرہ سو چیاسی یعنی کہ سیلری کے ایبرج بتا دی گئے انہوں نے آپ کو کہ ٹیرہ سو چیاسی ملتی ہے اور یہ تمام چیز آپ کو بتائی جارہی ہیں باقی لیکن چھوڑ دیجئے ٹیرہ سو چیاسی اگر میں برانے میں لے سکتا ہوں تو لیٹسے جو لوگ مالٹا کو آرزو کر رہے ہیں یا جو یورپی آرزو کر رہے ہیں تو یورپ میں مالٹا کی سورتیال کیا ہے تیرہ سو چیاسی وہاں تیرہ سو چیاسی یا تیرہ سو چیاسی اوپر کی کہانی سیم ہے تو یعنی کہ اگر کوئی آدمی یورپ نہیں کر پا رہا فیلحال یورپ نہیں کر پا رہا پیسہ ہی کمانا ہے نا میں دیکھیں یہ آپ کو کرنے نہیں آیا کہ آپ بیس لگ کمال ہوگے پچاس لگ کمال ہوگے آپ ایبریج ہی کماؤ گے ٹیک ہے جتنے آپ محنت کرو گے اتنے بھی کما سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہو کیونکہ میں نے آپ اچھی سائلریز بھی دیکھی ہیں جس کا ذکر میں نہیں کر رہا بکوز میرا یہاں پر آنے کا مطلب ویڈیو کو اٹریکٹفل برانا نہیں ہے کہ بھئی آپ جائیں آپ کو دس لاکھ ملنے والے ایسا نہیں ہے ایبریج سائلیں ملے گی میں نے کمپیر کیا اس کو مالٹا کے ساتھ تو اگر مالٹا آپ جاؤگے یا آپ برانای جاؤگے تو فرق کیا ہے تو فرق انیس بیس کا ہے دس جولر کا فرق ہے یوں سمجھ لیجئے وہ دس جولر برانای میں زیادہ تو ہے کم نہیں ہے لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے براد اینگل کو لے کے چلیں اپنی ویژن کو بڑھا کے چلیں دنیا میں اور بہت سارے ملک ہیں جو آپ کو سیم ٹائپ آف لائف دے دیتے ہیں سیم ٹائپ آف ارننگ دے دیتے ہیں جس کے ہم بسکس ہی نہیں کرتے آپ کہتے ہیں جوب کیسے حاصل کریں سوال آتا ہے نا پھر برانای میں جوب حاصل کرنے کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ آن لائن پورٹل کے ذریعے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جوبز ان برانای جوبز ان برانای کر کے آپ کے پاس بہت سارے پورٹلز آ جائیں گے آپ ان پر سرچ کیجئے اور آپ ان پر اپنی اپنیکشن ڈالیے اپنا بہترین کور ریڈر بنائیے سیوی بنائیے اپلائے کرنے شروع کر دیجئے کمیونکیشن کریں کنیورسیشن کریں اپنا انٹریو دیں اور اس کے بعد آگے فردر فورٹ ہو جائیں آپ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کیسے بچائیں آپ نے بتا تو دیا لیکن آپ نے کوئی ویب سائٹ نہیں دی تو تو کوئی بھی آ جائے گی کیا پتا ہو اصلی ہو کیا پتا ہو نکلی ہو پہچان بڑی آسان ہے جو کمپنی آپ سے صرف اور صرف انٹریو کی بات کرے ڈاکومنڈیشن کی بات کرے پروسسنگ کی بات کرے تو اس کو تو آپ اپنا انٹریو بھی دیں پروسسنگ بھی دیں ڈاکومنڈیشن بھی دیں لیکن جو کمپنی آپ سے پیسوں کا تقاضہ کر لے تو اس کمپنی کو آپ کانٹریکٹ نہیں کریں گی کانٹریکٹ مت کیجئے گا ایسی کمپنی سے یہی اس کی پکڑ کافی ہے کہ وہ پیسے مانگ رہی ہے یہ بات ہو گئی اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ کار طریقہ کاری ہے اگر کوئی آپ کو برونائی میں پہلے سے موجود ہے دو سہباب رشیدار تو وہ آپ کو اپنے اپنی فیکٹری سے اپنے مل سے اپنے کارخانے سے اپنے آفس سے آپ کے لیے بھی جوب نکال سکتے ہیں اور وہ آپ کو بھی بینفٹ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے مطلب جوب میرے پاس آن لائن جوب بھی نہیں آئی اور میرے پاس کوئی رشیدار بھی نہیں ہے تو پھر میں برونائی میں جوب کرنا چاہتا ہوں پھر نگا کروں تو پھر تیسے طریقہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں اس کی امویسی موجود ہے کانسٹ موجود ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ کو کمپلیٹ کیجئے اپنی فائل بنائیے اپنی فائل کو اسلام آباد میں جمع کروائیے اور کوئی اتنی خطرناک فائل نہیں ہے کوئی اتنی مشکل ڈاکومنٹس نہیں ہے تقریبا تقریبا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کم از کم سات آٹھ لاکھ روپے آپ کے ایک آکانڈ میں ہونے چاہیے بلکی تمام چیز آپ کے بس پوری ہونے چاہیے سورس آف انکم دکھانا ہے آپ کو آپ کا ایف آرسی ہونے چاہیے پاسپورٹ 6 مینے بیڑڈ ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈے کوپی لگانے ہیں آپ کو یہ تمام چیزیں پوری کر لیجئے جمع کروا دیجئے اب تک جو میرا نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ایوریج ہے جو جواب دینے کے ایوریج ہے وہ اچھی ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں آپ یہ سوال کریں گے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں یا وہ کیوں نہیں ہی ڈر رہے اس بات سے کہ ہم وہاں جائیں تو ہم وہ جائیں گے چھوٹا سا ملک ہے ایک جزیرہ ہے ٹھیک ہے نا تقریباً پانچ شے لاکھ اس میں لوگ رہتے ہیں تو آپ اس میں کہاں بھاگتے پھر ہوگے ٹھیک ہے نا چھپ تو نہیں سکتے نا ایک جزیرہ ہے نا کنٹرول ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہ تو مشکل ان کے لیے نہیں ہے اگر آپ انہیں سرچ کرنا ہوگا آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا انویسٹیگیٹ اگر ان کو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا انویسٹیگیٹ انویسٹیگیٹ کہ یہ رومز ہیں یہ کمرے یہ جگہیں ہیں یہاں ہی سے نکل کر آئے گا بھار تو اس لیے ان کو کوئی پرولم نہیں ہے اس لیے وہاں پر لوگ اللیگل کام کرتے نہیں ہیں آپ چلے گئے وہاں پر کہاں چلے گئے گرونائی کس اس پہ گئے وزیڈ ویزا پہ گئے چلے جائے اب وہاں پر آپ جو ہے اپنا ڈیٹا بنا کے جائیں ڈیٹا کے ساتھ جائیے اور وہاں پر جاب سرچ کرنا شروع کریں اس ڈیٹا کے اوپر اپنے انٹریوز دیں اپنی کوئی کوشش کریں اور جب آپ کو وہاں جاب مل جائے گی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر جاب ملنے کا جو پروسس ہے وہ اس کمپیر ٹو ادر پارٹس آسان ہے کیونکہ وہاں پر چلاکیاں جو ہوتی ہیں یورپ والی اور دوسری والی وہ ابھی کم ہیں وہاں پر تو لہٰذا یا آپ پھر سمجھ لیجیے کہ وہاں پر ہم ہی کم ہیں پاکستانی کم ہیں اس لیے چلاکیاں بھی کم ہیں لہٰذا وہاں پر ایک نیوٹرل کام ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ کو کام ہاتا ہے ایک ورکش آپ کو اپنے کہہ دیا کہ جی میں پاکستان آپس آگے تو وہ آپ کو دے گا اور اس کے بعد وہ تمام ڈاکومنڈیشن ایک بار پھر پروسس ہوگا آپ پھر سلام آباد جائیں گے ڈاکومنٹ جمع کروائیں گے ورک ویزا لیں گے اور ورک ویزا ساتھ آپ برنا ہی جائیں گے پھر وہ کانٹریکٹ کتنا ہے دو سال کا ہے تین سال کا ہے جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ پر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تب مشکل کام نہیں ہے اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ اب کی بار کام نہیں ہوا دیکھیں بات یہ ہے کہ برنا ہی جانے میں کوئی پرولیم نہیں ہے آپ کو جانا چاہیے اور جب تک آپ اپنے آپ کو چک نہیں کروگے جب تک آپ آپ نے کوئی پریزنٹ نہیں کروگے جب تک آپ آپ نے کوئی پیش نہیں کروگے تب تک ریزلٹ آنے کی بات جو ہے نا ہوا میں ہوتی ہے مطبعہ نہ تو آپ اس ٹائم سننے کے بعد نہ تو آپ اس ٹائم ریفیوز ہو اور نہ ہی اس ٹائم آپ سیلیکٹ ہو چکے ہو ایسا ہی ہے نا تو لہٰذا اپنے اوپ پر کوئی دھبا مت لگائیں نہ ریفیوزل کا نہ ریجیکشن کا کیونکہ آپ ہوئے ہی نہیں ہیں تو خود سے کیوں مان رہے ہیں کہ میں ریفیوز ہو گیا ہوں تو لہٰذا آپ لائے کر رہے ہیں کواہت نہیں ہے دس کا اگر نہیں بھی ہوگا تو تین کا ہوگا تو تین پر اندراب بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ پر نہ ہو تو یہ تمام چیزوں کے لئے اپنا مائنڈ کلیر کریں کہ آپ نے اٹیمپس کرنی ہے کوشش کرنی ہے اور کوشش کرنے کے لئے ہی آپ کو بتایا گیا ہمیشہ یہ جو موٹیویشنل ہوتے ہیں کیا بول رہے ہوتے ہیں ٹرائی اگین ٹرائی اگین ٹرائی اگین ٹرائی اگین تو پھر ایک کام آپ کا بہترین ہو جاتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر دن کوشش کریں ہر دن کیونکہ ہمارے جو بلیو ہے وہ ہر دن کے اوپر ہے آپ ہر دن کوشش کریں اور زلڈ نہ ہیں یہ ممکن کم از کم نہیں ہے میں ان باتوں کو نہیں مانتا اگر آپ باقی تمام باتوں کو بھی آپ میری نہ مانیں تو کم از کم اس بات کو مان لیں کہ روز کوشش کرنے والے کو ضرور اس کا پھل ملتا ہے اگلی ویڈے ملتے ہیں اللہ حافظ